اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ایک ہمارے انڈین بھائی ہیں گجرات انڈیا سے اور ان کا ایک سوال تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ ان سے کہ انہوں سے میں نے بات کری تو انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں نوے فرسنٹ جو انڈین ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ انڈیا پاکستان میں جو دو سو بیس ملین لوگ رہتے ہیں ان سب کے پاس گھر میں پسٹولیں ہیں بم ہیں اور وہ آتکواد ہیں یا آتکواد یا انہیں ٹیروریسٹ ہیں یہ ان کا ایک مجھ سے سمپل سا سوال تھا ان کو یہ خیال ہے کہ نائنٹی پرسنٹ انڈین جو کہ نو سو ملین لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ہر گھر میں گن ہوتی ہے انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے میرے پاس تو کوئی گن نہیں ہے میں نے چھرے والی بندوق ضرور چلائی ہے جس میں انہوں غبارے پھوڑتے تھے اور لیکن میرے پاس کوئی گن نہیں ہے پسٹول نہیں ہے ریوالور نہیں ہے تو یہ ان کا سوال ہے اب آپ سے یہ سوال ہے جو اتنے بھی پاکستانی یہ سن رہے ہیں دو پاکستانی میرے پاس سامنے بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں لیکن اس کے علاوہ جتنے پاکستانی میری بات سن رہے ہیں ان سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی ہاں میرے گھر میں گن ہے نہیں میرے گھر میں گن نہیں ہے یہ ضرور جواب دیجے جاکے میں بھی جان سکوں کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ سوال صحیح ہے یہ بات ان کی صحیح ہے نہیں کیونکہ میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کی گھر میں گن ہے یا نہیں ہے سنری بھائی آپ کا جو مجھے آپ اگر کومنٹ کر دیں آپ کے موبائل پر کیمرہ نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو انوائٹ کر لوں تو ہاں یا نہ میں کائنڈلی جواب دیجے کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی پسٹول بندوق ریوالور بم نیوکلئر بم کچھ ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں ہاں یا نہیں اور اگر نہیں ہے تو بھی لکھیں اور ہے تو بھی لکھتے ہیں پلیز کائنڈلی تھانکیو سو مچ یہ سوال ہے سندیب بھائی کیمرے پر نہیں آپ آ رہے ہیں لیکن آ جائیں تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ کائنڈلی آ کے ہمیں یہ سوال دھورا دے جا کے لوگوں کو پتا سل جائے آپ کے بھائی کے پاس پسٹول ہے آپ کے خیال نہیں دے گئے ان کو یقین نہیں ہے لیکن ان کا خیال نہیں ہے علی بھائی آپ کے گھر میں پسٹول ہے آپ کے لیلوں کے پاس پسٹول ہے تو کیسے آپ کی بٹائی کرتی ہیں آپ کے گببہ کے پاس پسٹول ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے تو یہ ڈج distam geste ان کے پاس نہیں ہے سرید زہیر صاحب لکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک پسٹول ہے 9mm منجھے پتہ نہیں 9mm کیا ہوتی 9mm کیا ہوتی تو پسٹول کی waist 9mm پسٹول 9mm پسٹول 9mm کی پسٹول ہے بھائی میں نے کبھی نہیں دیکھی اعت سے پہلے تو یہ ان کے پاس ایک لائسنس والی ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر میں پسطول ہے شیخ صاحب پوچھے بول رہے ہیں obviously not بھئی obvious تو کچھ نہیں ہوتا آپ بتائیں گے نا کہ ہے یا نہیں ہے احمد بھئی میں نے آپ سے بہت دن سے بات نہیں کری اگر آپ کے پاس time ہو تو آپ آجیں اور ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ایجوکیشنل پر آپ کو بات کرنے کا شوق ہے اور مجھے بھی شوق ہے تو آپ پلیز اگر live آجیں میرے ساتھ اس کے بعد والی پر آپ نے پوچھا کہ بار بار live آنے سے آپ تھکتے نہیں ہیں تو جس طرح آپ کھانا کھانے سے باترم جانے سے بار بار تھکتے نہیں ہیں میں live آنے سے نہیں سکتا ہوں میں enjoy کرتا ہوں کھانا کھانا بھی باترم جانا بھی اور live آنے بھی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے چوہان بھائی آپ کے شاید آپ mobile سے نہیں ہیں تو بات نہیں ہو پائی ابھی بھائی live ہیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر وہ آکے یہ سوال ہم سے دوبارہ کر لیں اور ان کا خیال میں بھی یہ صحیح ہے سوال تو بہت اچھا ہوگا بہت مہربانی ہوگی ابھی بھائی اگر ایک سوال کر کے چلے جائیں اس کے بعد بے شک ان کی مرضی ہے یا کوئی اور اگر انڈیا سے ہو جو کہ کیمرے پر آکے تو بڑے آگئے بھائی جی ابھی بھائی بھائی نمسکار نمسکار اسلام والیکم ریان بھائی کیسے ہیں آپ والیکم اسلام جی ابھی بھائی آپ سے سوال آپ کی آواز آپ کی آواز کم آری ریان بھائی is it your phone undercover or something undercover میں نہیں undercover ہے میرا فون ہا جی بالکل ایجنسی سے لیا ہوئے that's fine that's fine میں میں کو آج دیکھیں ریان بھائی میرے کو ایک دو سوال آپ سے کرنے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہی دو سوال ہے اس کو کر لیں وہ یہ ہے کہ ان کا خیال تھا چوہان بھائی کا کہ پاکستان میں ہر گھر میں پسٹول ہوتی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ 90% انڈین یہ بلیف کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر گھر میں پسٹول ہوتی ایک اور ہمارے سادھی تھے انڈیا سے یہ آئے تھے وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب میں پاکستان نہیں آیا تھا تو میرا یہ یقین تھا کہ پاکستان میں ہر آدمی کے پاس تلوار ہوتی ہے اور گھوڑے پہ وہ چل رہا ہوتی ہے تو یہ ان کا یقین تھا اور ابھی دو تین دن قرآنی بات ہے کہ امردیب بھائی ایک ہے ہمارے انڈین جو سنگاپورین ہو گئے ہیں انہوں نے تین کتابیں دو کتابیں لکھی ہیں سکھ ہسٹری پہ پاکستان کی ان کی وائف پہلی طرف آئی تھی تو ان سے میں نے پوچھا آپ کو پاکستان کیسا لگا تو انہوں نے کہا میں مجھے تو لگی نہیں رہا میں پاکستان ملدگر میں انڈیا میں پھر رہی ہوں زیادہ فرق تو کوئی نظر آئے تو آپ اگر یہ اگر یہ صحیح سامجھتے ہیں تو بھی بتا دیں غلط سامجھتے لگو بتا دیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے جو بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی کا بندوق ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے اتر پردیش میں بہت ہی لوکل ویپنز بنتے ہیں سب کو پتا ہے پانچ جار روپے دس جار روپے میں کٹے ملتے ہیں پرابلم یہ ہوگی ہے ریان بھائی کٹے ہوتے ہیں کنٹری میڈ ریوولورز پر پائپ لگاتے ہیں اور پائپ لگے بنا دیتے ہیں بچ کن بیک فائر اینی ٹائم کل ہی ایک ویڈیو آیا تھا کسی نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا تو یہ سب کیا ہے یہ پوری کی پوری جو اس کے لئے ویپن انڈسٹری چلتی ہے جو کی اللیگل ویپن انڈسٹری ہے and the point is not that the point is یہ آمز کیسے بنتے ہیں اور کس کے ہاتھ میں آتے ہیں یہ پاکستانے بنتے ہیں اور انڈیا میں بھی بنتے ہیں ہمارے جیسے اتر پردیش ایریا ہے وہاں بنتے ہیں آپ لوگوں کا جس طرح ٹرائبل ایریا ہے وہاں بنتے ہیں it's a fact وہاں بنتے ہیں اور لوگبہ کھریتے بھی ہیں کراچی میں بھی مل جاتی ہے لاہور بھی مل جاتی ہے بمبئی بھی مل جاتی ہے یوپی میں بھی مل جاتی ہے دلی میں آپ کو کٹا 10,000 روپے میں آپ کو ریوولور مل جائے گی آپ کو بہت اچھی بات ہے کہ آپ انٹرپ نہیں کرتے لیکن میری بہت خراب بات ہے میں انٹرپ کرتا ہوں کیونکہ سوال ہمارا کہیں اور سلا گیا تو ملنے کو تو ہر والمارٹ میں ریوولور مل جاتا ہے یا نہیں ملتا آپ امریکہ من جائیں میں تو ملنے کی بات ہو رہی ہے تو ملنے کو تو ہم صرف ازمشن کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے خیال میں ہر ہندوستانی یہ سمجھتا ہے کہ 90% پاکستانیوں کی پاس گن ہوتی ہے ہاں یا نہیں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ to tell you the truth the way in the sense کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے یہ بات کو پروپاگینڈا کرنے کا مگر جو آج کشمیر میں ہوا ہے وہ چیزیں ایک نارمل انڈین کو وہ چیزیں ایک نارمل انڈین کو یہ بلیف کرنے کے لئے ایک طرح سے کرتی ہے فورس کی کہ وہاں پہ پاکستان میں ٹیروریزم بہت زیادہ ہے جو کی اب انفورچنیٹلی ورلڈ بھی ریکنیز کر رہا ہے اس بات کو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں لیکن ابھی کشمیر کا آیا ہے شام کر بھائی مجھے معاف کر تو میری بناہوں کو معاف کر تو میرا کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے ریان بھائی کہ دوستی محبت جب ہو سکتی ہے جب آپ اس کی گلتیاں مانی جائے آپ اس کی گلتیاں آپ اگلی تفہہ لے لی جائے گا میرے سے اس والی ویڈیو میں ایک سمپل سوال تھا نی نی یہ سمپل سوال کے پیچھے کیوں پوچھ رہے سمپل سوال کے پیچھے سمپل سوال کے پیچھے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں ایک چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ریان بھائی میرے کو ختم گرنے پیٹ میں درد کیوں ہوا ہے آپ نے کوئی کھانا کھا لیا غلط کھانا کھا لیا کیوں تو اگلے میں جائیں گے تو وہ بھی تو اگلی ویڈیو میں کر لینا میں مجھا نہیں کر رہا ہوں منا نہیں کر رہا ہوں منا نہیں کر رہا ہوں آپ سمجھ نہیں رہے آپ سمجھ نہیں رہے آپ سمجھ نہیں رہے آپ سمجھ نہیں رہے that is the problem which is being faced by Indian population and Pakistani population in subcontinent it is not faced it is not faced it is not faced by Pakistani and Indians living in west it has been faced by there because we are not accepting our faults and we are only running behind the bush we are only running behind the bush so اب آپ اگر وہ Sandeep بھائی کو آپ کو جواب دینا ہے تو میں Sandeep بھائی جواب نہیں رہا ہوں میں تو survey کر رہا ہوں آپ surveyor سے کہہ رہے ہیں آپ نے ٹانگ نے کھڑے ہو گئے کہ surveyor کو کہ تو سمجھ survey کیوں کرنے آگیا میں تو simple سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں ان کا اس حوال تھا وہ میں نے دورا دیا وہ آئے نہیں اب میں آپ سے صرف یہ پوچھوں آپ کے خیال میں کیا انڈیا میں یہ لوگ سمجھتے ہیں ہاں یا نہیں کہانی ختم ہو گئی ہم اگلی ویڈیو پر آئے ایسا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں نا جی تو اب اب ہمارے جو سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابھی بھائی نے بھی یہ بات بول دی چوان بھائی بھی یہ بات بول رہے تھے کہ ان کے خیال میں پاکستان میں ہر گھر میں پسطول ہوتے یا نہیں اب جو بھی آدھی پاکستانی یہ بات سن رہا ہے کینڈی آپ سے گزارش ہے کہ آپ لکھے میں شہر ملتان میں رہتا ہوں کراچی میں رہتا ہوں میرے گھر میں پسطول ہے یا نہیں ہے بس اتنی سی بات یہ سروے کر رہے ہیں اب اس سروے کو خلجہ ہی نہیں دھا کیونکہ ریان بھائی کیونکہ 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 کہ آپ پسطول جہا ہی نہیں دھا they're me. میں تو یا سروے کر رہا ہوں میں یا یہ چ обыч This survey has no result because people are owned illegal arms جو illegal arms کرتا ہے ابھی میں بتاؤ آپ کو یہ دکھ آچھ میں آپ کو بتا اگر آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ کو کلیم نہیں کر سکتا گورنمنٹ بھی اگر آپ کی پاس ریان بھائی ریان بھائی آپ بات گھمارے ہیں یہ سروے کا کچھ نتیجہ نہیں ہے بابا نتیجہ لینے کیلئے کون کر رہا ہے بھائی میں کوئی پرائی منسٹر اپنیستان لگا ہوں آپ سمجھ نہیں رہے آپ ایکیج کا سروے کر رہے ہو میری پاس سمجھ نہیں سمجھنے کے لیے میری بات تو سن لو آپ پاکستان میں سروے کرنے کی کوئیش کر رہا ہوں کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے بتاؤ تمہارا پاس گن ہے یا نہیں ہے 80% of the weapon market is illegal in pakistan right now do you think پتا نہیں آپ کے خیال میں کو پتا نہیں 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 یہ سارے کنٹری میں آپ آپ کے ہے کی فیکٹ فیس نہیں کرتے ہو ریان بھائی یہ آپ کا خیال نہیں ہے میں آپ کی کنٹری کے بارے میں میں آپ کی کنٹری کے بارے میں آپ کو پتا رہنا چاہیے میں نے جیسے بولا اتر پردیش میں میں نے جیسے بولا میں نے پاکستانیوں میں نے پاکستانیوں مجھے کچھ نہیں پتا میں نے جیسے بولا میں نے جیسے بولا اتر پردیش میں آپ نے پوچھنے سے پہلے مجھے پتا ہے اتر پردیش میں میں ایکسپ کرتا ہوں بھائی آپ بھی دانگیا ہے کشاور ہے بلوچ بورڈر ہے سواد اریا ہے وہاں پہ سب اللیگل ویپن چلتے آپ کو ہی پتا ہے مگر اگر آپ ایکسپ نہیں کریں گے میں جیسے بھائی پتا آپ کو نہیں یہ تو وہ بات ہو گئی ابھی ہی اندھیرہ ہو رہا ہے اور آپ بولے نہیں نہیں ابھی تو سوال نکلنے والا ہے یہی تو یہی تو پرابلم ہے ریان بھائی ساری جڑی یہ ہے اس کے مجھے آپ کے سیاستدان اور ہمارے سیاستدان لے رہے آپ کی میڈیا اور ہماری میڈیا لے رہے کیونکہ آپ اور میں یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرے بیک آرد میں کتنی گندگی ہے اور آپ اپنے بیک آرد میں گندگی دیکھنا نہیں چاہتے یہی تو پرابلم ہے ساری تو آپ ابھی میں اس ویڈیو کو آپ سے ہاتھ جوڑ کے ماں بھی مانتا ہوں کہ میں غفتی کری سوال کی بات ہے میں نے یہ بات بل دی آپ سمپل سوال کر رہے ہیں انٹر ایکشن کریٹ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں کریں میرا کام انٹر ایکشن کریٹ کرنا ہے آپ کی گلتی ہوتی ہے تو آپ کے بیٹے کی گلتی ہوتی بیٹا نہیں مانے گا تو آپ سوداروں کے کیسے اگر بیٹا بولے نہیں 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 پاپا آج تو اببو ایسا نہیں ہے تو آپ جب تک اس کی گلتی نہیں پکڑو گیا آپ اس کی گلتی سوداروں کے کیسے ہمارے آپ ہی گلتیاں ہیں ہم مانتے ہیں ہمارے لوکل ویپن انڈسٹری بہت بڑی ہے اس کو کنٹرول میں لانا بہت ضروری ہے سبتیار ہی شکل اے ekmekسل ویٹت ہیں انکہ سے ہتیار دا رہے ہیں کشمیر میں جو ہتیار آ رہی ہیں مجھے تو ٹھیک ہونگے کنین سے تو ٹپک رہے ہیں کنین سے ٹپک رہے ہیں یہ سب بات خیلوں سے پہینا کئی جب داؤٹ ٹکوناً آتا ہے تو کبھی بھی داستی وہ پکٹا شیکرٹ نہیں ہو پاتا میں اپنے عوام کی اپنے دیج کی جو گلتی ہے میں کھل لکھاتے ہیں مانتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں صدار جی ہے میں جب میں غلطیاں نہیں مانوں گا جب آپ نے پاکستان سے نکال کے امریکہ کا پاسپورٹ دلوا دیں گے پھر میں دیٹا نکال کے پابلش کرنا شروع کروں گا چھوڑو نا اب آپ آپ دیٹوں میں چلے جاتے ہو کمپیوٹر میں چلے جاتے ہو اس میں چلے جاتے ہو جو ابھی بات ہے وہ بات کرو میں بات کرو اس سے بڑا آپ کو کیا بات بولوں کہ میں ایک بات ایک بات پاکستان کے اوپر بہت ساری پاڑنیاں ہوتی ہیں پاڑے مزی کی بات یہ ہے آپ کو پوری دنیا کے بارے میں پتا ہے مگر آپ کو اپنے پاکستان کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ بھائی میں اگر یہاں بیٹھ کے چکرسلوکیا کی بات کروں گا تو مجھے پکڑ کے بند نہیں کریں گے ای بابا who cares about چکرسلوکیا اپنے بول کے بارے بات کرے گا ریان بھائی who cares about چکرسلوکیا who cares about sweden who cares about america اب آپ کی کنٹری کہاں سے ہوئے وہ آرے آپ کی کیا باہی اس کیا کیا مطلب ہو گیا آپ بھی تو ورل پاسپورٹ دکھاتے رہتے تو ورل پاسپورٹ ابھی اپلائی نہیں ہوتا نا 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 ہماری کنٹری میں تو ارے بابا ہماری کنٹری میں ہماری کنٹری میں دیول سیلزنشپ ہے ہم او سی آئی ہول کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ چھوڑو آپ پاسپورٹ کون سا ہے کہ بتائیں ہمارے پاس دونوں پاسپورٹ دونوں پاسپورٹ ہے کل دکھا دوں آپ کو وٹسپ پہ آپ کو بھی جوں گا فوٹو وہ چھوڑو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ بات کرو جو آپ اپنے اپنے ویپن کا سروے کر رہے ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے شغلب بھائی کیلئے ہیں آپ کو آپ تو مسئلے کو سول کرنے کوٹ میں پہنچ گئے میں کوئی کوٹ ووٹ ہوڑی جا رہا ہوں میں فیس بک پر آرے بھائی آئی نہیں نو نو سچ سچ نہیں بولیں گے آپ جب تک سچ یہ ہی ہوگا ہے جو آپ کو پتا ہے اور جو ہمیں پتا ہے ہمارے گھر کے بارے میں اور آپ کو اپنے گھر میں بارے پتا ہے تو وہ جو نہیں پتا ہے میں سچ بول رہا ہوں تو آپ بہلے پیچھے پڑے کی نہیں آپ کو پتا ہے آجا چلو چلو have a good night and sleep we'll talk later thanks bye god bless achcha جی thank you so much سننے کے لیے اب اسماعیل خان اور سارے لوگ آگے میری کلاس لینے کے لیے میں اسی لیے سیدھے سیدھے بات کر رہا تھا سیدھے سیدھے جواب مانگ رہا تھا ابھی بھائی کو جو ہے زیادہ کھٹائی کا شوق آ رہا تھا very simple سوال ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کے پاس ان کو میں یہ تکھانا چاہ رہا تھا کہ مجورٹی کے پاس گھروں میں ویپنز نہیں ہیں اور یہ میرا خیال ہے میں نے تو نہ میں سروے سے تعلق رکھتا ہوں نہ میری کوئی سروے کی جنسی ہے نہ میں پاکستان سروے آتھاریٹی سے تعلق رکھتا ہوں مجھے کیا معلوم میرے پاس تو ڈیٹا نہیں ہے پروف میں نہیں کر سکتا ہوں تو جب میں پروف نہیں کر سکتا ہوں تو میں کیوں بول ہوں میں نہیں بول سکتا ہوں اس لیے سمپل سوال ہے آپ اپنے طرح بتا دیجئے آپ کی گھر میں پسٹول ہے یا نہیں that's all so much میں بالکل بے کوف انسان ہوں میں تو ایڈمیٹ کرتا ہوں آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں میں تو خود بول رہا ہوں میں کوئی انسان ہوں مجھے نہیں معلوم تو اور جہاں تک آپ نے بتایا فیکٹ کو ایکسیپ کرو تو مجھے فیکٹ پتا نہیں ہے تو میں ایکسیپ کیسے کروں تو جی میں بالکل بھاگ رہا ہوں فیضہ بھائی کے سوال کے جواب سے اس لیے کہ وہ سوال ہم کہیں اور لے گئے تھے اس کو تو thank you so much آپ سے گزارش ہے جن سے بات کرنے کے لیے میں آیا تھا وہ تو غائب ہو گئے وہ آ جائیں تو تو وہ ان کی مہربانی ہوگی جا کے وہ پبکلی بتا سکے ہم کو کہ مسئلہ ہے کیا thank you اللہ حافظ خیال لکھی گا اپنا but to repeat in english okay good idea so gentleman from india asked me called me talked with me for half an hour and he was saying that I cannot say I think that in pakistan every single household has a gun in their house my question my I don't have a gun in my house I have two other fellows sitting over here Ali do you have a gun in your house no Ali Hassan do you have a gun in your house okay so these two people are claiming illegal weapon in your house sorry so I don't own any legal or illegal weapon in my in my house and I don't believe in violence I don't believe in gun therefore I don't have one so if the question is if anybody here believes sorry if anybody here owns a gun in their house kindly comment if you do that's great please write I'm from this city and if you are if you don't have one please say I don't have one gentleman from somebody's writing who told you that I have no idea what your name is because it's in Hindi characters I don't know how to read that so my question is just to answer my friend from India and the purpose was so he is tagged so the people can actually interact with him and call him and he can have friends from India and have friends from Pakistan and don't believe third hand information not even second hand information we believe in information given to us by somebody else about somebody else that's called third hand information we don't want to wear a third hand underwear today but we are willing to accept and die for third hand information all the time for God's sake stop believing in third hand information start learning about the right information and believe what your heart says so thank you so much God bless you